مصروفیات میں ذکر و تلاوت کا احتمام کیسے کریں ابراہیم تنولی اسلام آباد سے تنولی قوم ایوٹ آباد میں سنیئے ہم نے خیر جی ابراہیم تنولی صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کالج یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے بعض لوگ پڑھائی کے ساتھ ساتھ پار ٹائم جوب بھی کرتے ہیں ہم نے بزرگوں کی عبادت کے بارے میں واقعات سنے ہیں تو اشکال ہوتا ہے کہ ہم اتنی مصروفیات کے ساتھ کس طرح ذکر و اذکار اور عبادت وغیرہ کی کسرت کر سکتے ہیں براہ مہربانی گائیڈ کیجئے دیکھیں اللہ تعالی کا معاملہ یہ ہے کہ جو مصروف لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑی عبادت میں اللہ زیادہ برکتیں دے دیتے ہیں کیونکہ مصروفیت کی وجہ سے ان میں ویسے ہی شیطانی خیالات کم آ رہے ہوتے ہیں اور جو فارغ لوگ ہوتے ہیں ان کو عبادت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے کیونکہ فراغت کی وجہ سے ان پر شیطان کے حملے زیادہ ہوتے ہیں ان پر گناہوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے مصروفیت کی وجہ سے اگر آپ کو عبادت نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے فرض تو بہرحال کرنے ہی کرنے ہیں تو اگر مصروفیت کی وجہ سے نفلی عبادت کا ٹائم کم مل رہا ہے تو آپ ٹینشن نہ لیں اس کم میں ہی اللہ برکتیں زیادہ رکھ دیں گے تو اب یہاں بھی مسئلہ سمجھیں کہ جو فارغ لوگ رہتے ہیں سارا دن تو ان کے میں شیطان کیونکہ حملے بہت کرتا ہے ان کے اوپر تو ان کو عبادت پھر زیادہ کرنی پڑتی ہے اور جو مصروف لوگ ہیں تھوڑی عبادت میں اللہ وہ برکتیں دے دیتا ہے لیکن یہ کہ کرنی ان کو بھی ہے عبادت کے بغیر آپ کے دل میں روحانیت نہیں آ سکتی تو اب آپ اتنی مصروفیت میں کیسے نوافل اور تلاوت کی پابندی کریں تو دیکھیں ٹائم کو منیج کرنا سیکھیں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم مصروفیت میں بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جب آپ یونیورسٹی یا کالج جا رہے ہیں تو جانے کا جو ٹائم ہے آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹائم آپ کیا کر لیں اس میں مطالعہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ چلتی بھی بس میں اسٹڈی کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو اس ٹائم میں آپ تسبیحات پوری کر لیں بھئی سو دفعہ صبح اور سو دفعہ شام واپسی پہ بھی آپ کر لیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شہین قدیر یہ ذکر سو دفعہ صبح پڑھ لیں سو دفعہ شام کو پڑھ لیں آپ اور لمبی ٹریولنگ ہے تو اس میں آپ قرآن کی تلاوت بھی کر لیں ایک معمول بنا لیں بھئی آدھا پارہ یہ ایک پاؤ پارہ میں نے روزانہ پڑھنا ہے واکنگ کا جو ٹائم ہے صحت کے لیے بھی تو ٹائم نکالنا ہے آپ نے رات کو آپ نے واک کرنی ہے یہ تو نہیں کہ سارا دن پڑھتے ہی رہتے ہیں اور جوب میں کچھ چلتے پھرتے ہی نہیں ہیں اس سے تو ویسے ہی مر جائیں گے آپ ایسا کام کو کرنا جائز ہی نہیں ہے جس سے آپ کی صحت کے لیے آپ کو ٹائم ہی نہ ملے تو شام کا جو ذکر ہے وہ آپ نے کب کر لینا ہے کہ بھئی جب آپ واکنگ کرتے ہیں کھانے کے بعد تھوڑا چہل قدمی کے لیے نکلتے ہیں تو تسبیحات میں لے کے نکل لیں واکنگ بھی ہوتی رہے گی اور تسبیحات بھی ہوتی رہیں گی تو اس طرح بہت بہترین انداز میں ٹائم کو منیج کیا جا سکتا ہے جو حافظ لوگ ہوتے ہیں وہ زبانی تلاوت کر سکتے ہیں اس دوران تو ہم نے دیکھا ہے بعض اہل اللہ کا معمول ہے کہ لمبی واک کے لیے نکلتے ہیں تو پورا ایک ایک ڈیڈڈ پارے دو دو پارے اس میں مکمل کر لیتے ہیں واکنگ بھی ہو جاتی ہے قرآن کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے اور تحجد کا احتمام ضرور کرنا چاہیے جو نفلی عبادت ہے نا اس کے لیے ٹائم تحجد کے لیے ضرور نکالنا چاہیے تحجد کی دو چار رکتیں وہ اتنی سٹرونگ ہوتی ہیں کہ وہ سارا دن کے لیے کافی ہو جاتی ہیں